بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید دوستو آج 18 مارچ 2021 بمطابق 5 شابان 1442 ہجری بروز جمعیرات کا دن سعودی عرب کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف سب سے پہلے آپ لوگوں کے جوازات سے پوچھے گئے کچھ سوالات اور ان کے جوابات ایک شخص نے ٹویٹر پر جوازات سے دریافت کیا کہ خروج اہدہ یعنی اگزٹ ری انٹری ویزا نکلوانے کے بعد سفر نہیں کر سکا اب اس کی مدد ختم ہو چکی ہے جبکہ میں تنازل چاہتا ہوں تو معاملہ رد کر دیا گیا اعتراض یہ تھا کہ خروج اہدہ لگا ہوا ہے اس پر جوازات نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ خروج اہدہ کے اجراح کے بعد مکررہ مدد کے دوران سفر کرنا لازمی ہوتا ہے بسورت دیگر ایک ہزار ریال جرمانہ آئد کیا جاتا ہے جرمانے کی ادائیگی کے بعد تنازل و دیگر معاملات انجام دیے جا سکتے ہیں بشرتے کے اقامہ کارامد ہو واضح رہے کہ محکمہ جوازات کے قوانین کے مطابق خروج اہدہ ویزا حاصل کرنے کے بعد مکررہ مدد کے دوران سفر کرنا لازمی ہے جرمانے سے بچنے کے لیے سفر نہ کرنے کی صورت میں اسے کینسل کرانا پڑتا ہے جرمانے کی ادائیگی کے بعد ہی سسٹم میں فائل اوپن ہوتی ہے تاہم اس کے لیے شرط ہے کہ اقامہ کارامد ہو اگر اقامہ کی مدت ختم ہو چکی ہو تو اس صورت میں اقامہ کی تجدید میں تاخیر پر پانچ سو ریال جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے ایک اور شخص نے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوچھا کہ اقامہ ختم ہونے میں چار ماہ اور تیس دن باقی ہونے کی صورت میں خروج اہدہ کتنے ماہ کا نکل سکتا ہے اس پر جوازات نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اقامہ کی انتہائی مدت تک کے لیے خروج اہدہ ویزا حاصل کرنا ممکن ہے یعنی اقامہ ختم ہونے کی آخری تاریخوں تک آپ لوگ اپنا ایکزٹ ری انٹری ویزا لگوا سکتے ہیں خیال رہے کہ خروج اہدہ ویزا کے اجراح کے دو طریقے ہیں اگر اقامہ کی مدت چھ ماہ سے زائد ہے تو اس صورت میں خروج اہدہ مہینے کے حساب سے جاری کیا جاتا ہے اگر مدت چھ ماہ سے کم ہے تو اس صورت میں خروج اہدہ دنوں کے حساب سے جاری کیا جاتا ہے دنوں کے حساب سے جاری کیے جانے والے خروج اہدہ کی مدت کا حساب اسی دن سے ہوگا جس دن خروج اہدہ آپ کا سٹیمپ ہوگا اور اگر آپ کا خروج اہدہ مہینوں کے حساب سے جاری ہو تو وہ اس دن شمار ہوگا جس دن آپ ائرپورٹ سے سفر کریں گے خروج اہدہ ویزا کے حوالے سے ایک اور شخص نے دریافت کیا کہ خروج اہدہ یعنی اگزٹ ری انٹری ویزا حاصل کیا مگر اسے استعمال نہیں کیا بلکہ وقت مکررہ کے اندر سفر نہ کرنے کی صورت میں ویزے کو کینسل کرا دیا گیا اس صورت میں خروج اہدہ کی مد میں جمع کرائی گئی فیس دوبارہ کام آ سکتی ہے اس پر جوازات نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ خروج اہدہ ویزا جاری کرانے کے بعد اسے استعمال نہ کرنے پر فیس واپس نہیں ہوتی اور نہ ہی اس فیس کو دوسری بار استعمال کرنا ممکن ہوتا ہے بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف سعودی عرب میں امریکی کمپنی ایمازون کا پندرہ سو نئی ملازمتیں فرام کرنے کا اعلان ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک امریکی کمپنی ایمازون نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب میں پندرہ سو ملازمین بھرتی کرنے اور گیارہ نئی امارتیں قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے عرب نیوز کے مطابق ایمازون کی اس توسی سے سعودی عرب میں اس کی سٹورج کی گنجائش میں 99 فیصد اور اس کی جغرافیائی ترسیل کے نیٹورک میں 58 فیصد اضافہ ہوگا اس عالمی کمپنی کے اس وقت ریاض اور جدہ میں تین ویئر ہاؤسز گیارہ ڈیلیوری سٹیشنز اور سرچ کے مراکز کام کر رہے ہیں جبکہ روہ سال کے احتتام تک ویئر ہاؤس کی تعداد 6 اور ڈیلیوری سٹیشنز کی تعداد 13 ہو جائے گی گیارہ نئی امارتیں نیٹورک کا حصہ بنے گی اور پرانی تنصیبات کو بند یا اپکریڈ کیا جائے گا ایمازون کی روہ سال کی یہ سرمایہ کاری نئے اضافے پرانی امارتوں کی بندش اور گاکوں کو زیادہ تیز ڈیلیوری کے نظام کو اپکریڈ کر کے اس کی سٹورج میں اضافے کا مقصد حاصل کرے گی بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف آپشر میں جمع کی جانے والی رقم کی واپسی کیسے ہوگی آپشر سرویس کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ آپشر جوازات کے اکاؤنٹ میں غیر استعمال شدہ رقم کی واپسی آن لائن ہوگی آپشر نے کہا ہے کہ اگر آن لائن واپسی ممکن نہیں ہو پا رہی تو ون نائن ڈبل نائن زیرو پرکال کر کے رقم کی واپسی کی درخواست دی جا سکتی ہے یہ بات آپشر انتظامیہ نے ٹیوٹر پر ایک سارف کے سوال کے جواب میں کہی ہے جس میں پوچھا گیا تھا کہ آپشر اکاؤنٹ میں ایسی رقم موجود ہے جسے استعمال نہیں کیا گیا اس رقم کی واپسی کیسے ممکن ہے سارف نے یہ بھی پوچھا کہ جس اکاؤنٹ سے رقم ٹرانسفر کی گئی تھی وہ بند ہو گیا ہے کیا کسی دوسرے اکاؤنٹ میں رقم کی واپسی ممکن ہے آپشر نے کہا ہے کہ رقم کی واپسی آپشر کے ذریعے ہی ہوگی تاہم اگر یہ ممکن نہیں ہوا تو کال سینٹر سے رجوع کیا جا سکتا ہے جس کا نمبر ہے 1390 اس پر کال کر کے رقم کی واپسی کی درخواست دی جا سکتی ہے پڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف سعودی عرب میں ٹیچرز کے لیے بھی پروفیشن ٹیسٹ لازمی سعودی عرب میں تعلیم کا میار بلاند کرنے کے لیے سکولوں میں پروفیشن ٹیچرز کے تقرر کی مہم چلائی جا رہی ہے ٹیچنگ پروفیشن ایجوکیشن کورس بنائے گئے ہیں اور ٹیچرز کے تقرر کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ٹیچرز ٹیچنگ پروفیشن ایجوکیشن ٹیسٹ دیں یہ پابندی پہلے سے موجود ٹیچرز پر بھی لاغو کی جا رہی ہے ٹیسٹ لینے والے ادارے نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے سے پروفیشنل لائسنس امتحان کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا اور اس کا سلسلہ جمعہ یعنی 26 مارک تک جاری رہے گا سکولوں کے اساتذہ اور استانیوں کے لیے ٹیچنگ ایجوکیشن پروفیشن ٹیسٹ پروگرام وزارت افرادی قوت کی جانب سے جاری کردہ تعلیمی ذمہ داریوں کے لاحلہ عمل کے تحت لیا جا رہا ہے ٹیچنگ پروفیشن ایجوکیشن ٹیسٹ میں کامیابی پر ٹیچر کو پروفیشنل سٹفیکیٹ دیا جاتا ہے یہ سٹفیکیٹ تدریس کے پیشے سے منسلک افراد کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف سعودی عرب میں شاہ عبداللہ زمزم سبیل رمضان سے قبل کھولنے کا فیصلہ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایک سال قبل شاہ عبداللہ زمزم سبیل کرونا وباہ کی وجہ سے بند کر دی گئی تھی کرونا ایسو پیز کی پابندی کے ساتھ اسے دوبارہ کھولا جا رہا ہے آب زمزم لینے کے لیے آنے والوں کو حفاظتی ماسک کی پابندی کرنا ہوگی گیٹ پر درجہ حرارت چیک کیا جائے گا اور سماجی فاصلے کی بھی پابندی کرائی جائے گی شاہ عبداللہ آب زمزم سبیل کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ کمپلیکس میں بیق وقت ساٹھ سے زیادہ کارکنوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی آب زمزم کے کین کی فیس آن لائن وصول کی جائے گی اور ایک شخص کو چار سے زیادہ کین نہیں دیے جائیں گے بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف سعودی عرب میں کرونا وبا کے باعث آٹھ ریجنوں میں بارہ مساجد بند سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ مساجد میں بارہ نمازیوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے وزارت اسلامی اموار نے کہا ہے کہ گزشتہ 38 دنوں میں مجموعی طور پر 306 مساجد کو بند کر دیا گیا تھا ان میں سے 287 مساجد کو سینٹائزنگ کے بعد کھول دیا گیا ہے جبکہ باقی کو چند دن بعد کھولا جائے گا وزارت نے کہا ہے کہ جن مساجد کو بند کر دیا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ مشرقی ریجن شمالی حدود اسیر الجوف جزان الباہہ اور نجران ریجنوں میں شامل ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف سعودی عرب میں کرونا ویکسین کے لیے کم سے کم مناسب عمر کیا ہونی چاہیے سبق ویب سائٹ کے مطابق ایک شخص نے ٹویٹر پر وزارت سہت سے سوال کیا ہے کہ ویکسین لگوانے کے لیے کم سے کم عمر کیا ہونی چاہیے اس پر وزارت سہت نے کہا کہ سعودی عرب میں فائزر اور اسٹرازینکا ویکسین شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے بلکل مفت ہے فائزر کپنی کی ویکسین کے لیے کم سے کم مناسب عمر 16 سال ہے جبکہ اسٹرازینکا کے لیے مناسب عمر 18 سال سمجھی جاتی ہے وزارت نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں استعمال کی جانے والی ویکسین انتہائی فحل مفید اور محفوظ ہے جسے تجربات کے بعد منظور کیا گیا ہے وزارت نے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو کہا ہے کہ وہ ویکسین لگوانے کے لیے سہتی ایپ میں اپنا اندراج کرائیں دوستو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ